اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت زبردست اپ ڈیٹ ہے میرے پاس میرے اندازے کے مطابق بہت یہ خوشی کے خبر ہے تو مربانی کر کے آپ نے یہ تین چار منٹ کی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے آج کل جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو بہت زیادہ ٹاپک اچھالا جا رہا ہے ایک جرنلیسٹ جو میسنگ ہوا ہے جمال اس کیس کے لیے میرے پاس اپ ڈیٹ ہے کہ محمد بن سلمان نے طیب اردگان کے ساتھ ٹیلیفونیک رابطہ کر لیا ہے اور دونوں جو ممالک ہیں انہوں نے آپس میں اس کے اوپر پوری ڈسکس کر لی ہے کہ ہمیں اس کیس کے لیے کیا پیشترفت کرنی ہے اگر ترکی کو جو بھی کوئی انفرمیشن چاہیے تو وہ جو سعودی کانسلیٹ ہے وہ اسے پوری انفرمیشن دیکھا اور دونوں جو ممالک ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر اس کے اوپر بات چیز کریں گے یہ اپ ڈیٹ ہے خوشی کی خبر یہ کیوں ہے خوشی کی خبر یہ اس لیے ہے کہ ایک سعودی جنرلسٹ ہے وہ ترکی میں غائب ہوا ہے یہ سعودی عرب کا اور ترکی کا مسئلہ ہے تیسرے کسی کنٹری کو جو ہے اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں دخل کیوں دے رہا ہے یہ ان دونوں ممالک کا آپس کا مسئلہ ہے وہ آپس میں نپٹا لیں گے انہیں جیسے بھی کرنا ہے تیسرے کسی ملک کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ آ کر شروع ہو گیا جنرلسٹ جو ہے مسئلہ ہو گیا اگر سعودی عرب نے وہ آدمی سامنے نہ لیا تو اس کے لئے سعودی عرب کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی ارے تم کون ہوتے ہو کیا پہلی بر کوئی جنرلسٹ مسئلہ ہوا ہے روز پاکستان سے انڈیا سے پوری دنیا سے جو ہے سینکڑوں کی اتداد میں لوگ مسئلہ ہو جاتے ہیں وہاں پر کوئی جو ہے وہ فانڈیشن نہیں آتی وہاں پر کوئی انجیو نہیں آتی وہاں پر یہ جو اسلام دشمن و ممالک ہیں یہ نہیں آتے دیکھنے کے لئے کہ کوئی گریب میسنگ ہو گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس تیسرے ملک کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ان اسلامی کنٹریز پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے اور اس ٹیم پوری دنیا کی جو نظر ہے وہ سعودی عرب کے اوپر ہے کیونکہ کچھ دن پہلے جو برفانی ریش نے جو چبل ماری تھی اس میں اس نے بہت سے کنٹریز کا نام لیا تھا لیکن وہاں پر جو جواب صرف کس نے دیا تھا سعودی عرب نے جواب دیا تھا تو اس لئے اس میں اس کا یہی فائدہ ہے اس لئے وہ پوری جو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس بات کو اچھال رہا ہے اس لئے میں آپ سب بھئیوں سے میں آپ سب یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی خبر آتی ہے کہ جمال میسنگ کیس میں سعودی عرب سے بڑی خبر آ گئی سعودی عرب کو عربوں خربوں کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے جنگ ہونے والی ہے اگلے اٹھالیس گھنٹے میں کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ایسی جو ویڈیوز ہوتے ہیں انہیں ہر کس شیئر مت کیا کریں یہ لوگ صرف ویوز لینے کے لیے جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ دونوں اسلامی کنٹریز ہیں ٹھیک ہے یہ آپس میں جو مسئلہ ہے یہ آسانی کے ساتھ حال کر سکتے ہیں دونوں جو ماشاءاللہ سے اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ بہت ذہین ہیں اور ایسے مسئلے کے وہ آسانی کے ساتھ نپٹا سکتے ہیں یہ بس انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ان اسلامی کنٹریز میں شرکی لانا چاہتا ہے اور وہ ان میں امن نہیں دیکھ سکتا یہ ایک سازش کا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہی بات جمال کے میسنگ کی وہ سعودی عرب کا مسئلہ ہے اس کو وہ آدمی چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے صرف اتنے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو سوشل میڈیا پر کوئی ایسی حبر ملتی ہے کہ سعودی عرب کا بڑا نقصان ہو گیا ترکی سے بڑی خبر آ گئی ترکی نے یہ اعلان کر دیا وہ اعلان کر دیا تو ایسی جو ویڈیو ہوتی ہیں وہ آگے شیئر مت کیا کریں کیونکہ یہ اسلامی کنٹریز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام کنٹریز ہیں وہاں پر امن رہے وہاں پر کوئی مشکل پیتا نہ ہو یہ جو اسلام دشمن جو ممالک ہیں یہ یہی چاہتے ہیں کہ اسلامی کنٹریز میں کشید کی رہے ان کے ملک میں امن نہ رہے کوئی نہ کوئی کیس ان کے ممالک میں چلتا رہے تو امید ہے آپ کو یہ میری اپ ڈیٹ پسند آئے گی اور یہ میری سوچ جو ہے آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو میری اس بات سے کوئی اختلاف ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ کا لازمی جواب دوں گا تو مزید ایسی اپ ڈیٹ کے لیے جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں اردو میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا چینل لازمی سبسکر کر لیں اپنا اور اپنے پیروں کا خیار رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ